بسم اللہ الرحمن الرحیم ادھرک لسن کا پیس ہری مرچیں ایک پوٹ پیاز ایک پوٹ ٹوماٹر چار کیا ہے لیمن سابت گرم مسالے کڑی پتہ دال چینی دو بڑی لیچی کالی مرچیں تھوڑی سی تین لونگ بادیا کھتائی جیفل جواتری املی آدھا کلو چکن اور تین گلاس چاول ہم نے لیے اور جو ہم نے بھگو لیے تھے تقریباً دو گھنٹے کے لیے ہم نے بھگو لیے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہم اپنی ریسپی کا آگاز کرتے ہیں اب ہم نے کرائی میں اویل ڈالا ہے دو بڑے چمچ ہم نے اویل کے ڈالے ہیں اور پیاز کو سلائس کر کے کٹ لیا اب اس میں شامل کیا ہے اب اس کو ہم ڈارک براؤن کریں گے ڈارک براؤن کرنے کے بعد ہم اس سے تھوڑا سا پیاز ہم نکال لیں گے اب اچھے سے ہمارا پیاز براؤن ہو گیا ہے تھوڑا سا ہم نے نکال لیا ہے یہ بعد میں ہم شامل کریں گے اب ادارک براؤن ڈالا ہے ہری مرچے ڈالی ہم نے اس میں اس کو بھی تھوڑا سا بھون لیا اور چکن کو بھی اور چکن کو بھی اچھے سے بھون کے ہم پیبا کی مسائلیں اب ہم اس میں ڈالیں گے اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو لائک کریں کومنٹ کریں شیئر کریں سبکرائب کریں اب ٹیماتر بھی ڈالیں اس میں ایک چمہ دادر مرچے ڈالی ہم نے اس میں ایک چمہ پیسیوی مرچے ڈالی ہیں آدھا چمہ زیرا ایک چمہ نمکہ ڈالا ہے ہم نے بس اس میں یہی مسائلیں جائیں گے اور اس کو اچھے سے پکا لیں اور چکن کو گلا لیں اچھے سے جب چکن تھوڑا سا فرائی ہو جائے تو اس میں ملی بھی ڈال دیں اب ہمارا چکن اچھے سے پک گیا ہے تقریبا کچھ کچھا رہ گیا ہے تھوڑا بہت اب اس میں پانی شامل کر دیں گے اور چکن اچھے سے فرائی ہو گیا ہے ہم چاول تیار کرنے لگے ہیں اب ہم نے پیلی میں دو تین چمہ چوئل کے ڈالیں سابت مسائلیں ہم نے ڈال دیئے ہلکا سا بھوننے کے بعد اب ہم اس میں پانی شامل کریں گے تین گلاس چاول تھے ہمارے اب ہم اس میں تقریباً ساڑھے پانچ گلاس پانی ڈالیں گے پانی تھوڑا کم ڈالنا چاہیے تاکہ چاول اچھے سے پک جائیں اچھے بنتے ہیں اور دو چمچ ہم نے نمکیں ڈال دیئے اس میں پانی میں اب ہم اس میں دو چمچ بریانی مسائلہ ڈالا مسائلے میں چکن میں ایک چمچ پساوہ دھنیا اب ہمارا چکن بلکل ریڈی ہے بریانی میں ڈالنے کے لئے اب ہم نے چکن کو دھم پہ رکھ دیا چاولو کا پانی ہمارے اچھے سے پک گیا اب ہم اس میں چاول شامل کرنے لگے ہیں اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگ رہی ہے لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں دو چمچ ہم نے آئین میں دہی میں دہی کے شامل کریں اس سے ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے چکن ہمارا بہت اچھے سے گل گیا ہے اور بہت مزے کی خوشبو آ رہی ہے چاول بھی ہمارے تیار ہونے والے ہیں اب ہم نے ہری مرچے نیمبو اور جو براؤن پیاز رکھا تھا اس میں ہم مسالے شامل کرنے لگے ہیں اس میں ہم نے دو چمچ بریانی مسالے کے ڈالیں پیساوہ دھنیا اور جیفل جلوتری ہم نے الگ سے پیس کے اس میں شامل کی ہے اس سے چاولو کا ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے چاول ہمارے پگے ہیں اب ہم نے اس کو ٹیل لگانی ہے چکن کی ساست ہم نے جو ہم نے مسالہ تیار کیا ہے وہ اس میں شامل کیا ہے جیسے ہم نے یہ بریانی تیار کی ہے آپ بھی ایسے کریں ایسے بنائیں انشاءاللہ بہت مزے کی بنے گی اور این میں بریانی کے اوپر گرم مسالہ بھی ڈال دیں ایسے زردے کا رنگ پانی میں ہے تھوڑا سا شامل کر کے اس کو مکس کر دی اور تقریبا ہم نے پچیس منٹ کے لیے دمپے رکھ دیئے تھے چاول اب ہمارے چاول تیار ہو گئے ہیں ماشاءاللہ بہت مزے کے بنے ہیں اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگ رہی ہے لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ آپ کے کھانوں میں برکت ڈالیں یہ ہیدر آبادی بنیانی تیار ہو گئی ہے یہ ہمارے گھر میں بہت ہی فیورٹ ہے بہت پسند کی جاتی ہے اگر آپ کو بھی کوئی چیز پسند ہے کوئی چیز بنوانا چاہتے ہیں تو پلیز ہمیں بتائیں اور دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ بطع کوئی چیز پسند ہے ہمارے زوجiels اللہ حافظ موسیقی رکھیں